نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الملک آیت نمبر سولہ اور سترہ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نون ساکن کے بعد جب بھی حرف با یرملون اور حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے اس لیے نام لے رہا ہوں حروف حلقی تجوید کے سٹوڈنٹ کو ارلی ایج میں ہی سکھا دیے جاتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خوا چھے اس کو یاد ہو جاتے ہیں دوسرا تنوین یا نون ساکن کے قاعدے میں یرملون سات حروف یہ ہیں جن کا مجموعہ یا را میم لام واو اور نون چھے حروف ہیں یہ یا پتہ چل جاتا ہے اور باقل جو ہے اقلاب کا قاعدہ تنوین اور نون ساکن کے بعد باہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑتے ہیں تو ان کے علاوہ کہنا جو ہے نا وہ ذرا آسان ہے کیونکہ ان کے علاوہ باقی حروف کو بھی یاد کرنا مشکل میں پڑ جاتا ہے سٹوڈنٹ تو قسرت سے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو سارے ہی حروفیں اخفا ہیں آمنتم من فی السماء ان يخسف بکم الارد ان يخسف بکم الارد فا ایدہ ہی تمور ام ام انتم میم کو ادا کرنے کے لئے ہونٹوں کے خوشک سے ادا ہو جاتی ہے تاریسے سے بھی ام ام انتم نہیں اگر آپ نے پراب پر ادایگی کرنی ہے تو وہ ہوگی ام ام انتم دو زبر والی تنوین ہے علف مدہ بنا کر رکھے نون کے بعد یرملون میں سے یا ہے تو نون کا اس میں ادغام کیا من نون کے بعد فی فا ہے تو اخفا کیا کی سیٹی جو ہے نا وہ نمائی ہونا چاہیے تاکہ جب کہیں سا آ جائے تو اس کی سابے اور سین میں فرق نمائی ظاہر ہو فستعلمون کیف نظیر کی کاف زبریہ کی یا اعلین ہے کیف نظیر یہ ہوئی جیے ہماری تجوید کے قواعد کے مطابق کچھ قواعد کے اوپر ڈسکشن آگے چلتے ہیں علم سرف علم سرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا حمزہ استفہامی انکاری سین باب سے ہے سامیہ یا سمعو یہ بنے گا امین 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 امینت امینت امین امینت امینت امینتم امینتم تو یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا سیغا من موصولہ فی حرف جر السما سین میم واو مادہ سے فعال کے وزن پر جس جب اس کو سماو بنایا تو قائدہ ہے کہ جب الف زائدہ کے بعد واو یا یا آ جائیں تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو لکھا سماعی اور اوپر مد گا دی علیف لام جو ہے وہ لام تعریف اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ خسف یخ سیفو باب دورہ بازے ہے تو یخ سیفو کلمہ ہے فعل مدارے کا واحد مذکر غائب کسی بکوم با حرف جار کم ضمیر بجرور متصل تو اس کو ہم مرقب جاری کہہ لیتے ہیں الارد اسم حمزہ را دود مادہ سے فا فجائیہ ایزا ظرف حیع زمیر مرفو تمور میم واؤ را مادہ سے قاف واؤ لام مادہ کی طرح قول یقول یہ بنے گا باب نون سے مار یمور تمور تو یہ واحد مونس غائب کا سیہ ہے فیل مدوار مدوار واحد مونس غائب مونس 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 یعنی سامیہ یعنی 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 ایک استعمال استعمال ہوا ہے تو بابی فائل کا وزن ہے فا افعال یوفعیلو کہ تو یہ لفظ یوفعیلو کے وزن پر ہے یرسلو عالیکم مرقب جاری حاصیبا یہ فائل کے وزن پر ہا سواد با مادہ سے فائل فا استعنافیہ علیم یعلمون سے تعلمون کیفا استفہام نظیر نون ظال اور را مادہ سے یہ لفظ بنیں گا فائل کے وزن پر نظیر نظیر آگے یہ کسرہ کیوں آئی ہے یہ عامل میں نحو میں ڈسکس کرتے ہیں یا یہاں ہی بتا دیتا ہوں یہ اصل لفظ نظیر ری تھا نظیر جمع را یہ اس کے اوپر ظمہ مقدرہ ہے یہ مقدرہ اس کو میں چھپاتا ہوں یہ چھپا ہوا ہے ہیڈن ہے تو یہ اصل میں آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم کہ کیوں ظمہ مقدرہ ہے اور ظاہراً کسرہ آگئی جب بھی کسی عسم کے بعد یا مدافلے بنے تو یا یا ڈیمانڈ کر دی ہے ماں قبل کسرہ آئے تو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ظمہ کو ہٹا کر اس کو کسرہ دیا ہوا ہے اور پھر یہ یا حضف ہے تو یہ لفظ بنا ہوا ہے نظیر جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف علم نحو میں ہم نے کہا یہ پہلا ہی کلمہ حمزہ استبہامی انکاری ہے ہر فیل میں ایک ضمیر ہوتی ہے یہ فیل ماضی ہے اس میں ایک تاز امیرہ جی تا پشتو یہ میم جو ہے یہ مذکر کی علامت ہے تو حمزہ میم نون یہ فیل ہے تو گویا تا سے مراد ہوا تم کیا تم امن میں آگئے ہو ٹھیک ہے من موصول فی السمائی فی حرف جر السمائی مجرور تو یہ جار مجرور ہو کر مرکب جاری جو ہے یہ بنے گا سلہ سلہ تل موصول یہ موصولہ اور یہ سلہ سلہ اور موصول ان کو ہم نے کہا مصدریہ ان مصدریہ کے بعد فیل آ کر تاویل مصدر میں چلا جاتا ہے یعنی اس کا مصدری مانا مراد لیا جاتا ہے دیکھتے ہیں کیسے عام ترجمہ کرتے ہیں یخ صیفہ میں ہوا ضمیر ہے جو کہ مستطر ہے اور یہ جائز الاستطار ہے جوازی ہے یعنی جائز ہے کہ یہی ضمیر فائل بن جائے واجب نہیں ہے تو یہ واجب ہے یہ تاز ضمیر یہ واجب ہے کہ یہ تا ہی ضمیر رہے گی یہ واجب استطار تو نہیں کہیں گے اس کو یہ واجب اس لیے یہ ہے بارز تو بارز میں واجب اور جائز نہیں ہے وہ بارز ہے اچھا یہ ہوا جو ہے یہاں یہ فائل بنے گی مرفوع ہوئی فائل جمع فیل جمع متعلق جمع منصوب اسم مفعول بھی یہ کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین کے اندر کیا تم جو آسمان میں ہے اس کی طرف سے امن میں آگئے ہو کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین کے اندر تو ان مصدریہ جب اس فیل کے تعویل مصدر میں جائے گا تو پھر اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ پورے کو ان یخ صفہ کو اگر کہیں گے تو یہ تعویل مصدر ہم اس طرح لکھتے ہیں ان جمع یخ ان جمع یخ صفہ ان نے آ کر مرفوع فیل مزارے کو منصوب کر دیا علام کلمہ نصب میں آ گیا تو یہ خصفہ اس کا مادہ مصدر کیا ہے خوا سین فا خصفن تو ان جمع مزارے خصفہ کیوں لگایا کہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغ ہے جس میں ہوا ہے تو اس کے دھنسانے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ امن میں آگے ہو جو اسمان پہ ہے اس کے تمہارے زمین میں دھنسانے کے بارے میں تو کلمہ کے جملہ انہوں نے کیا لکھا ہے اَمِنْتُمْ خَسْفِهِ بِكُمُ الْأَرْضِ فَمَوْرِحَ پِكُمْ انہیں آگے والے جملے کو بھی تَمُورُّ کو بھی فَإِزَاهِيَا تَمُورُّ انہوں نے لکھا ہے تو واللہ عالم انہیں آکر جب مصدریہ یَخْسِفُو کو فَقَرْ دیا اگر تو تَمُورُّ بھی تَمُورَ ہوتا تو ہم کہتے دونوں تاویلیں مصدر میں جلے جاتے ہیں لیکن یہ تو تَمُورُّ ہی ہے تو ہم یہاں تک رہتے ہیں فَا سے پہلے پہلے کیا کہ پورا جملہ جو ہے فیل فائل اور من فِ السَّمَائِ یہ پورا جو ہے صِلَةُ الْمَوْصُول اور ان مصدریہ اپنے فیل کے ساتھ بِتَاوِلِ مصدر اور یہ متعلق اور مفعول بھی کس کے یخصی فاقی آگے چلتے ہیں جی فَائِزَا ہیَتَمُوْ تو فُجَائِیَا کہتا ہے یکا یک کسی کام کے ہونے کو ہیَا زمیر مرفوع تو یہ زمیر مرفوع ہو کر کیا بن رہی ہے جی یہاں پہ مبتدہ اور یہ تَمُورُ وَائِدْ مُونَسْ غَائِبْ کا سیگا ہیَا اس میں زمیر مستطیر ہے تو یہ زمیر اور فیل فیل جمع فائل یہ کیا بنا جی جملہ جملہ فیلیا ہو کر خبر بنا اس مبتدہ کا تو یہ مبتدہ جمع خبر تو اچانک یکا یک یہ کہ جب وہ یکا یک تَمُورُ کیا ہے جی لڑکھڑانے لگے آگے چلتے ہیں پھر وہی بل بل کے وہی اسی طرح کا اسلوب ہے اَمِنْتُمْ اَمْ اَمِنْتُمْ یا یہ کہ تم جو آسمان میں ہے اس کی طرف سے امن میں آگئے ہو اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَ وہی اسلوب ہے اَنْ جَمَع يُرْسِلَ وہ بھیجے تمہارے اوپر حَاسِبَ حَاسِبَ اور حالت اس کی کیا ہے منصوب ہے یہاں پہ یاد رہے کہ وہ قائدہ نہیں فٹ ہوتا کہ فائل ہے تو آپ نے اس کو منصوب کیوں کہہ دیا یہ ہے اسم الفائل حَاسِبَ حَاسِبَ فَاعَلَ دَرَبَ دَارِبَ تو دارِب جو ہے وہ کبھی چوری کر سکتا ہے فائل بن جائے گا وہ چُرائے جا سکتا ہے تو وہ منصوب بن جائے گا کفی حرف جر کے بعد آ سکتا ہے تو مجرور ہو جائے گا تو لفظ فائل جو ہے وہ حَاسِبَ حَاسِبِ ان اور حَاسِبُن تینوں شکلوں میں آ سکتا ہے اور یہاں پہ یہ منصوب آ کر مفعول بھی ہی بنا ہوا ہے کس کا یُرْسِلُ کا کہ وہ بھیجے حَاسِبَ کو تمہارے اوپر کون بھیجے من موصولہ اور اس کا سلہ جو آسمان میں ہے جو آسمان میں ہے کس کے اوپر جو تم امن میں آگئے ہو آمین تم تم امن میں آگئے ہو اس بات کے بارے میں کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر حَاسِبًا فَاِسْتَيْنَافِيَ سین جو ہے اس سین کو کہتے ہیں جی استقبال حرفِ استقبال انقریب تم جان لوگے کون جان لیں گے یہ واؤ یہ واؤ جو ہے یہ ضمیر ہے مرفوع متصل اور بارز تو یہ فائل بن رہی ہے مرفوع ہو کر فیل کیا ہے عالمہ جاننا ہے کب جاننا ہے انقریب انقریب تم جان لوگے کس کو جان لیں جو لوگے کیفہ نظیری تو یہ کیفہ جو ہے یہ علماء لکھتے ہیں خبر ہے خبر مقدم یہ نظیر جو ہے اصل میں تھا نظیر یہ تھا مبتدہ مؤخر چونکہ مبتدہ اسم کے ساتھ یا متقلم مدافلے بنانا تھا اس کو مرقب اضافی بنانا تھا تو یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ضمہ ہٹ کے کسرہ میں بدلا تو وہ بنا نظیری یا پڑھنے میں سقالت رکھتا ہے تو اس لئے یا یہاں پہ حضف ہو گئی تو یہ لفظ بنا نظیر تو انقریب تم جان لوگے میرے ڈرانے والے کو نظیر ڈرانے والا کس کا یا میرا تو اس نظیر کے بارے میں خبر کیا ہے کیسا ہے کیسا ہے اس کا ڈرانا یا کیسا تھا اس کا ڈرانا تو کیسا ہے اس کا ڈرانا یا کیسا جو آئے تھے نظیر ان کا ڈرانا کیسا تھا تو یہ ہے جی آج کی دو آیات مبارکہ علم سرف اور نہو کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کتا فرمائے وما علينا إلا البلاغ المبین